محمد بغداد کے بارگاہ میں سلام پیش کرتے ہیں مولا تمام محبان اہل بیت کی جان مالی ذات نامو اس کی حفاظت فرمائے تمام محبان اہل بیت کے بچوں کی زندگی اندراز فرمائے ابھی جا کے آپ کو سلام کراتے ہیں روزہ اتحر جناب بحلول دانا فقیح آل محمد جناب بحلول دانا جناب شیخ بحلول ابن عمیر التصریفی سبحان اللہ ابھی آپ زیارت کر رہے ہیں روزہ اتحر جناب بحلول فقیح آل محمد مولا تمام محبان اہل بیت کے نیک شریف مقاصد پورے فرمائے تمام محبان اہل بیت کی جان مال عزت نامو اس کی حفاظت فرمائے اور جو اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے جو لائک کر رہا ہے جو شیئر کر رہا ہے مولا تمام کمر قدائے مبارک کی زیارت کا شرف نصیب فرمائے روزہ اتحر جناب بحلول دیوانہ آل محمد آپ نے وقت کا فقیح تھا لیکن لوگ دیوانہ کہتے تھے یہ فقیح آل محمد تھا سبحان اللہ کیا عظیم مرتبہ ہے اور ان کے ساتھ ہی مرکد ہے جناب یوش بن نون علیہ السلام کا ابھی وہ تعمیر ہو رہا ہے تو یہ مرکد مبارک جناب بحلول دانہ مالک تمام محبان اہل بیت کی جان مال عزت نامو اس کی حفاظت فرمائے جن مومنین نے التماس دعا کا کہا ہے فقیح آل محمد کی عظمت کے صدقے میں مالک ان کے نیک شریف مقاصد پورے فرمائے بے رزقوں کو مالک جناب بحلول کی عظمت کے صدقے میں وسیع رزق عطا فرمائے بے اولاد مومنین کی جھولیاں باد فرمائے اللہم صلی علیہ محمد وعال محمد مومنین کرام آخر میں آپ سے یہی عرض ہے یہی ٹوکیسٹ ہے کہ آپ ہمارے چینل عرض نجف کو ضرور سبسکرائب کیجئے تاکہ اندھانے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکے اللہم صلی علیہ محمد وعال محمد واجل فرج اور یہ جسوات والا روزہ ہے یہ جناب یوش بن نون کا ہے ابھی یہ تعمیر ہو رہا ہے اور جنید بغدادی کا روزہ بھی یہیں پہ ہی ہے وہ بھی بغداد میں ہیں اور یہ ساتھ میں یہ قبرستان تھا جہاں پہ جناب بحلول کا زیادہ بسر ہوا کرتا تھا یہاں پہ ہی بیٹھتے تھے جناب بحلول آل محمد کا دیوانہ سبحان اللہ مرکد مبارک جناب بحلول دانہ فقی ہے آل محمد کا روزہ اتحر اللہ تمام مومنین کو تمام محبان اہل بیت کو مقامات مقدسہ کی زیارت کا شرف نصیب فرمائے کربلا والوں کی زیارت کا شرف نصیب فرمائے یہ جناب یوش بن نون کا روزہ ہے اور اس طرف جنید بغدادی ان کا روزہ ہے اور یہ روزہ اتحر جناب بحلول دانہ آل محمد کا دیوانہ ان کا روزہ اتحر ہے سبحان اللہ اللہم صلی اللہ محمد وعالی محمد اللہم صلی اللہ محمد وعالی محمد